نمسکار دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوامی بیوی کندن سے جوڑے کچھ قصے جو آپ کو چکا دیں گے اور دوستو سوامی بیوی کندن کی بات کریں وہ ایک انڈین ہندو مانگ ایک فلسفور اور ایک آخر تھے جنہوں نے پورے ورڈ میں ایک ہندوزیوم کا ایک سٹیٹس بنایا انہوں نے ہندوزیوم کی بلیفز ان کی تیچنگس کو پورے ورڈ میں سپریٹ کرا اور پورے ورڈ کو ایسا سسٹر اور براؤر ریپریجنٹ کر رہا جہاں پر انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا ہی ایک فیملی کی طرح ہے اور ہم سب کو مل کر رہنا چاہیے ان کے اسی کنٹریبیشن سے کافی لوگ بہت اٹریکٹ ہوئے ان فیکٹ کافی وہ سیمینارز میں کافی ڈائیلوگز میں جاتے تھے ہاں پر وہ ڈیفرنٹ ڈیلیزن کے لوگوں کے ساتھ ڈاکس کرتے تھے ان کے ساتھ باتیں ان کے ساتھ ویواد کرتے تھے تاکہ ایک رائٹ ٹیچنگ ایک صحیح ٹیچنگ کو آگے رکھا جائے تو دوستو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے لائف سے جڑے کچھ کس سے دوستو سوامی ویوی کنن جی کا بچپن کا نام نرین درنات دھتا تھا جو کہ یہ ایک بنگالی فیملی سے تھے سوامی جی کو بچپن سے ہی سپریچولیٹی کا بہت انٹرس تھا اور وہی میڈیٹیشن بھی کرا کرتے تھے اور آتے جاتے سادھوں کو دیکھ کر بہت ہی فیسینیٹ ہوتے تھے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ درگا چرن دھتا جو کہ سوامی ویوی کنن جی کے دارجی تھے ان کے سادھوں بننے کے کارن وہاں ان لوگوں کے طرف یا ان کے جیون سے کافی پر بھاویت ہوئے دوستو بچپن میں آپ میں سے کافی لوگوں نے سرارتیں جرور کیوں گی سوامی ویوی کنن بھی بچوں میں کافی سرارتی رہے یا کہہ لیجئے وہاں بہت اتصف پروریتی تھے جس کارن کافی بار ان کی ماتا پیٹا ان کو سنبھال نہیں پاتے تھے یہاں تک کہ ان کی ماتا جی نے یہاں کہہ دیا تھا کہ میں نے بھگوان شیف سے ایک بیٹا مانگا تھا نہ کہ ایک راک شیف دوستو آپ نے کیا سرارتیں کیے بچوں میں نیچے کمنٹ سیکشن میں جرور شیئر کریں اور اگر یاد نہیں آرہی ہے تو اپنے ماتا پیٹا کو جرور پوچھیں وہاں بھولے نہیں ہوں گے دوستو پڑھائی میں وہ ایک اندن جی بہت ہی اچھا تھے 1879 میں جب ان کی فیملی رائیپور سے واپس کلکتہ آئی تو ان کا ایڈپشن ہوا تھا پریزیڈینسی کالیج میں جہاں وہ ایک لواتے بچے تھے جن کو فرس ریویجن ملی تھی اور اس سے پاس ہوئے تھے دوستو وہ کافی سبجیکٹ پڑھتے تھے ان میں سے فیلسفی ریلیجن ہیسٹری سوشل سائنس آرٹس اور لیٹریچر بھی ہیں وہاں ہندو سکرپچرز میں بھی کافی انٹریسٹ رکھتے تھے ایون وہ کلاسیکل میزک بھی جانتے تھے ان کا ماننا تھا کہ انسان کے لیے منوشے کے لیے فیزیکل ایکسسائز بہت جروری ہے کھیل کود یہ سب جروری ہے اور یہاں وہی کاران تھا کہ ان کا ان سب چیزوں میں بھی پارٹیسپیشن رہتا تھا اور وہ کافی ایکٹیوٹیز آئیو جد بھی کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہاں ویسٹر فیلسفی یوروپ کے سٹری سنسکرٹس کے سکرپچرز اور بنگالی لیٹریچر بھی پڑھا کرتے تھے دوستو یہاں کچھ چیزیں ہیں جن کاران ان کا جو سوچنے کی سمتہ ہے اس کا دائرہ بڑھ گیا آپ جتنی ہی بکے پڑھیں گے جتنے چیزیں آپ دیکھیں گے جتنی نالیج آپ گرہنڈ کریں گے آپ کا مائنڈ اتنا شاپ ہوتا ہے کیوں کیونکہ آپ کے اتنے ٹیسٹ کیسز لائف کیسز آپ کے سامنے رہتے ہیں یہی وہ کاران ہے کہ آتھ کل جو مشین لنڈنگ ایک ہوت ٹاپک ہے اس میں یہی کر رہا جاتا ہے کہ مشین کو اتنا ڈیٹا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ڈیسنس لے سکے جو صحیح ہے دوستو ویلیم ہیسٹی جو کی پرنسپل تک کرشن کالیج کے جو کلکتہ میں ہے ان کے بارے میں وہاں لکھتے ہیں کہ نریندر is really a genius I have traveled far and wide but I have never come across a lot of his talent and possibilities even in German university among philosophical students he is bound to make his mark in life اس کا مطلب یہا ہے کہ نریندر واسطب میں پرتشالی ہیں میں نے دور دور تک یاترہ کی ہے لیکن مجھے کبھی ان کی پرتیبہ اور سمبھاوناوں والا لڑکا نہیں ملا دوستو سوامی ویکا ننجی کی میموری اور ریڈنگ سپیٹ بہت تھی اچھی تھی اس کو ہم کافی سارے انسیدنٹ سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کی ایک باروں نے پک وک پیپرز کے دو تین پندے سب تو سب کوٹ کر دیو وہیں دوسرا انسیدنٹ ایسا ہے کہ سوامی ویکا ننجی جنمنی میں گئے تھے جہاں وہاں ڈاکٹر پال ڈیوشن سے ملتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا کعویاتمہ کاریاں کر رہے تھے جہاں ڈاکٹر پال جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کام میں اتنے ویست رہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر پال کیا کہہ رہے ہیں اور جس کے لئے سوامی جی ان سے معافی بھی مانگتے ہیں لیکن پروفیسر اس پسٹی کرن سے سنتوشت نہیں تھے تو سوامی جی نے پارٹ سے چندوں کو کوٹ کرنا سٹارٹ کر دیا جسے دیکھ ڈاکٹر پال حق کا بکہ رہ گئے ان کا ماننا تھا کہ کیسے کسی منوشیہ کی اتنی شاپ میمری ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بھی پارٹوں کو کسی بھی چندوں کو کوٹ ٹو کوٹ پڑ سکیں دوستو وہی اگلا وقت کی ایسا ہے کہ جو کی میں کہوں گا بہت مجھدار ہے بات ایسی ہے کہ ایک بار سوامی جی لیبریڈی میں جاتے ہیں اگلے دن یہاں بول کر لوٹا دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بک پڑھ لیا لابرین نے جب یہ سنا تو وہ مان نہیں پایا وہ اس نے انکار کر دیا لیکن جب اس نے سوامی جی کے ساتھ کراس ایکزامینیشن کرا کہ کیا وہ صحیح بول رہے ہیں کیا پچھتک میں جو لکھا ہے وہ جانتے ہیں کیا نہیں تو وہاں بھی حق کا بکہ رہ گیا وہ دنگ رہ گیا کہ کیسے کسی آدمی کو کسی منوشیہ کو اتنی چیزیں یاد رہ سکتی ہے اور ایک دن میں اتنا سارا کیسے پڑھ سکتا ہے دوستو یہ کچھ انچیرینٹس ہے جن کے کاران سوامی جی کو شروطی دھارہ بھی بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہاں منوشیہ جس کی ریٹینٹی پاور بہت ہی زیادہ ہوتا دوستو شروطی کا مطلب ہوتا ہے ہیرنگ اور وہیں سے شروطی دھارہ نکلائے دوستو اب بات کرتے ہیں سوامی جی کے ویسٹ میں دیو ہی اس پیس کی دوستو ورڈس کولمبین ایکسپوزیشن کے موقعے میں پارلیمنٹ آف دو ورڈس ریلیشن کو گیارہ سپٹیمبر ایٹین ننگی تھی کے دن دا آرٹ انسٹیٹوٹ آف شکاگو نے اوپن کرا جہاں سبھی ریلیشن کے ورڈ ریڈرز بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سوامی جی کو بھی نیمنترہ دیا گیا کہا جاتا ہے جیسے ہی سوامی جی نے اپنی سپیچ سٹارٹ کری بائی سنگ سیسٹرز اور برادرز آف ایمیریکا وہاں لوگوں نے دو منٹ تک تالیا بجائی سیلنڈر ناتھ دھار جی کا کہنا ہے کہ وہاں کیول ایک چھوٹا سا بھاسند تھا لیکن اس نے سنشت کی بھاونا کو آواز دی اس کے بعد ویسٹر میڈیا میں سوامی جی کے چرچہ ہونے سٹارٹ ہو گئے جہاں ہیڈنگ بنی کی سائیکلونک مانگ فرم انڈیا نیو یک کرتے ہیں کہ he is an orator by divine right his strong intelligent face in its pictures settings of yellow and orange was hardly less interesting than those earnest words and the rich rhythmical utterance he gave them وہی نیو یک ہرارہ نوت کرتے ہیں کہ Vivekanan is undoubtedly the greatest figure in the parliament of religion after hearing him we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation وہیں امریکن نیوز پیپر سوامی جی کے بارے میں لکھتے ہیں the greatest figure in the parliament of religion and the most popular and influential man in the parliament دوستو سوامی جی اس کے بعد کافی سمہاروں میں جاتے ہیں بھارت میں بھی ویدیسوں میں بھی لیکن اسوست رہنے کے قارن وہاں چار جولائی انیس سو دو کو اپنا سریر تیاغ دیتے ہیں دوستو سوامی جی نے امریکہ میں ایک occasion میں بولا تھا I do not come to convert you to a new belief I want you to keep your own belief I want to make the methodist a better methodist the presbyterian a better presbyterian the unitarian a better unitarian I want to teach you to live the truth to reveal the light within your own soul دوستو سوامی جی کا انگریجوں کے خلاف اندولنکاریوں میں بھی کافی پرباف تھا چارلز فری انڈریو کہتے ہیں کہ تو سوامی's intrepid patriotism gave a new color to the national movement throughout india more than any other single individual of that period vivekanand had made his contribution to the new awakening of india shri arvindo کہتے ہیں کہ vivekanand ji نے بھارت کو مکمک روپ سے جگایا وہیں مہتما gandhi ji کہتے ہیں کہ سوامی جی انہیدو reformer میں سے ہے who have maintained this hindu religion in the state of splendor by cutting down the dead wood of tradition دوستو اسی کی بیچ آپ کی دماغ پہ کھال آیا ہوگا کہ سوامی جی کی بھجپن کا نام نارین جنات درتا تھا لیکن انہوں نے اپنا نام کب چینز کرا تو سوامی بھیکنہ دوستو ناریندر جب لیفٹ کرتے ہیں بومبے کو فور شکاگو آن 31st میں 1893 تو انہوں نے اپنا نام وہاں ویویک اندھن دیا تھا جو انہیں سجیسٹ کر رہا تھا جیت سنگ جی نے اور جس کا مطلب ہوتا ہے the bliss of discerning wisdom یعنی ویویک آنند ویویک مینز wisdom دوستو سوامی جی کے جیوان سے آپ بہت کچھ سکتے ہیں ان کے دوارہ رچی کافی پویمز اور سانگز بھی ہیں جیسے کہ کالی دا مدر ان کے جیوان کے اوپر کافی موویز بھی بنی ہے جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کچھ فلم اس پرکار ہے جیسے کہ انڈین فلم ڈیریکٹر اتھپال سینہ دوارب نرمات the light سوامی ویویک آنند جو کی ایک tribute تھی ان کے 150 سوئے برس اینیورسری پہ دوسری مووی ہے سوامی جی 1949 اگلی مووی سوامی ویویک آنند 1955 اگلی مووی کی بات کروں تو بریشور ویویک آنند 1964 بائی موووی اگلی مووی ہے اس پرکار ہے life and the message of سوامی ویویک آنند 1964 جو کی ایک documentary فلم تھی بائی بھی مل روی اگلی فلم ہے سوامی ویویک آنند 1998 بائی جی وی آئیر اور اس کے بعد 2012 میں آئی سوامی جی جو کی ایک لیزر لائٹ فلم تھی بائی منک سورکر دوستو آپ کس ویڈیو سے کچھ بھی سکھنے کے لئے ملائے تو لائک اور شیئر جرور کریں یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے سیکھتے رہیے اور دیکھتے رہیے یعنی گیاں نہیں